میں ترد صاحب آپی سے اس کا آغاز کروں گا پہلے تو مجھے ذرا پوزیشن بتائیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹ یعنی ٹرمپ صاحب کی اس وقت پوزیشن کیا ہے سر میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ان سرویز اور نمبرز جو ہے ان پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ 96% یہاں پہ کمپین جو ہے میڈیا کوری جو ہے انٹی ٹرمپ ہے لیکن چلیں اپتائٹیکلی اگر سی این این اور فاکس میں بلکہ فاکس آدھا کنزرویٹیو ہے آدھا رپبکن ہے لیکن آدھا لیبرل ہے لیکن سی این این تو وہ جو ہے جنرلزم چھوڑ کے سیاست میں آ چکا ہے لیکن آج میں دونوں کی سرکیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چلیں اگ پر فرض کر لیں کہ ان کے کچھ نمبر ٹھیک ہے تو آج کرنٹ آن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ سین این ڈاٹ کام پہ ان کی سرکھی یہ ہے کہ بوث بائیڈن اینڈ ٹرمپ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ has a path to victory it means کہ سنامی is coming اب میں دوسری طرف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاکس ڈاٹ کام اس پہ سرکھی کیا لگی ہے اس پہ سرکھی لگی ہے کہ اب میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ سارے تجزیہ نکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنسلوینیا ڈانلڈ ٹرمپ جیز جاتے ہیں وہ الیکشن جیز جائیں گے اب میں پنسلوینیا کی آن گراؤنڈ ریالیٹی یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں اس کا سب سے بڑا شہر جو فلڈلویا ہے پچھلے ایک ہفتے سے جل رہا ہے اور دوسرا پنسلوینیا کی سب سے زیادہ اکانومی جو ہے وہ فریکنگ پہ ہے اور جو بائیڈن جو کہ سنتالیس سال کے ایک تھکے وے سیاستدان ہے تھک چکے ہیں لوٹ لوٹ کے امریکہ کو ان کے لڑکے کی کرپشن کی سٹوریاں اس وقت بہت پاپولر ہیں وہ ان کے مطابق وہ فریکنگ کے خلاف ہیں اور اس میں اگر فریکنگ کو نکال دیا جائے پنسلوینیا سے تو آن امپلومنٹ ریٹ جو ہے وہ آسمان کو ٹیچ کرے گا اور ان واقعات آخری بات ایک میں پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ آج ایک وہاں کا بہت بڑا نیوز پیپر فلیڈلفیا کا جس کا نام ہے پیٹس برگ اس کو پیٹس برگ گیزرڈ کہتے ہیں آج سے دو گھنٹے ابھی سے دو گھنٹے پہلے انہوں نے ڈانلڈ ارمز آپ کو انڈورز کر دیا اور پولیس یونینز بھی ساری انڈورز کرنی ڈانلڈ ارمز آپ کو میرے خیال میں اس دفعہ نہ صرف وہ الیکٹرال کالج جیتیں گے اس دفعہ وہ پاپل اور ووڈ بھی جیتیں گے لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے صرف سی این اور چند ہمارے پروگریسیو پاکستانی دوست اس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے اسی باغ کے جو دوسرے میمبر ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی کیا رہے ہیں انیلا ہم سوئنگ سٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ معمولی برتری ہی صحیح مگر پھر بھی جو بائٹن کو چار پوائنٹس کی برتری حاصل ہے which can be decisive as well تو اب کیا آپ کیا refute کریں گی اس وقت طرح صاحب کے کلیم کو جہاں وہ صدر ٹرم کو وکٹری دلوارے ہیں دیکھئے میں یہ نمبرز دیکھ رہی ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پولز جو ہیں وہ ووٹ نہیں کرتے ہیومن بینگز انسان جا کے پول بیلٹ ڈالتا ہے تو ووٹ ہوتا ہے تو سارا یہ struggle ہی اس لیے ہے کہ republicans ابھی declare نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ battlegrounds بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ پاکستان پر سب سے زیادہ drone attack اوباما جو بائیڈن نے کیے تھے اس کے بعد میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کے معاملے پر آپ خود serious ہیں آپ کی foreign policy آپ کو support کرتی کشمیر کو آپ کو اسلامی امہ کی support حاصل ہے آپ کو اپنا home work کرنا پڑے گا ایڈیا کو سب سے پہلے partnership کا title اوباما اور جو بائیڈن نے دیا تھا اور سب سے زیادہ racket deportation امریکہ سے immigrants کی ہوئی تھی اوباما پیریڈ میں بائیڈر کے اوپر بچوں کے لیے cages بنائے تھے 2014 میں اوباما میں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے یہاں اس وقت بلکہ democratic اور republican بھی نہیں ہے یہاں پہ issue چل رہا ہے کہ میڈیا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ امریکہ کی وہ چلائے CNN چاہتا ہے کہ white house میں گھسکے وہ آگے ساری policies بنائے اور 96% میڈیا coverage یہاں تو آپ نے خود تسلیم کر لیا طرح ساہد طرح ساہد دیکھیں یہ میں کہنا چاہوں ہی وہ تو آوٹسائیڈا نہیں سر وہ تو آوٹسائیڈا نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ ووک آؤٹ کر دے لیفٹ ونگ میڈیا نے پوچھا آپ کا نیکسٹ فور یاد میں کیا پلان ہے ان کو یہی شکایت تھی نا ان کو جو لیبریل میڈیا نہیں بلاتا ہے ابھی ان سے پوچھا کہ آپ کا نیکسٹ فور یاد میں کیا پلان ہے ان کے پاس تو یہ بھی جواب نہیں تھا اور وہ اٹھ کے غصہ ہو کے چلے گئے کہ مجھ سے policy question کیوں کوئی پوچھا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے ایک thinking American ایسے انسان کو دوبارہ ووٹ دے سکتا ہے جس نے بھی دیا ہے وہ پشتا آ رہا ہے اس کو پتا ہی تھا انیلا مجھے یہ بتائیے گا کہ being a پاکستانی democrat وہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے اگر بائیڈن آتے ہیں in oval تو پھر پاکستان پہ کیا impact آ سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے بائیڈن کی policies کیا مختلف ہوں گی کسی بھی republican presidents میں سب سے پہلے یاد دلانا چاہوں گی کہ ابھی ابھی کوئی دس دن پہلے secretary pompeo کو president trump نے انڈیا بھیجا deals بنانے تو آپ کیا بات کریں کہ وہ پاکستان کے لئے کیسے ہوں گے پاکستان تو نہیں بھیجا کشمیر کو resolve کرنے اب آپ دیکھیں جو بائیڈن جیسی ان کی primary انہوں نے جیتی اور وہ بن گئے candidate democratically endorse ہو گئے انہوں نے فوراں کشمیر کا statement دیا اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ یہ کشمیر کا آگے رکھیں گے فور فرنٹ میں ساؤت ایجیا اور اس کے علاوہ یہ جو democrats آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ اس زمانے کے نہیں ہیں 12 سال پہلے اوباما کے democrats یہ democrats وہ ہیں جو آج چاہے آپ کالے ہوں براؤن ہوں چائنیز ہوں امیگرنٹ ہوں ہر کسی کے لئے justice اور equality مانگ رہے ہیں جو کہ basic American fundamentals ہیں values ہیں تو ہماری جو democratic party ہے ہمارے بڑے pertinent questions ہیں یہاں پاکستان میں انیلا اس کا جواب اس کا جواب چاہیے ان کو دیکھیں کیا سی پیک پر جو امریکی مخالفت ہے under the بائیڈن administration کیا وہ کم ہوگی کیا جو بھارت پر جھکاؤ ہے امریکہ کا under the Trump administration کیا بائیڈن کے administration نے وہ کم ہوگا کیا کشمیر پر موقف جو ہے وہ کم سے کم neutral ہو جائے گا under the new بائیڈن administration اگر وہ کہ جیسے ہمارے جو ڈیموکرات ہیں ہمارے پاس ڈیموکرات ہیں ڈیموکرات ہیں ڈیموکرات ہیں روکھن نام آپ ان کو google کریں انہوں نے تو موڈی کو call out کیا انہوں نے ہندو توا ہندو امریکنز کو کہا ہے کہ ان کو reject کرو اسلامفو بیا reject کرو جب ہمارے پاس new wave of ڈیموکرات ہیں جو کہ انڈین ہیں ہندو ہیں اور بول رہے ہیں موڈی کو اپنی candidacy سے پہلے انہوں نے کہا we are what